بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں حافظ محمد کاشف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل ٹیکنیکل انفرمیشن پورٹل فرنڈز آج میں لاہور کے گرینڈ سویس ہوتل میں ہوں جو کہ دوہر ٹاؤن میں واقع ہے میں یہاں پر ٹیکس ٹریننگ سیشن اٹینڈ کرنے آیا ہوں جو کہ ہمارے ادارے کی طرف سے ہے تو وہ اس کا احوال میں آپ کو دوں گا لیکن آج کی ویڈیو جو میں نے بنائی ہے وہ اس لیے بنائی ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ ایف بی آر نے نادرہ کے ساتھ الہاق کیا ہے نان فائلرز کو تارگٹ کرنے کے لیے نادرہ کس طرح انفرمیشن پروائیڈ کرے گا اور نادرہ سے کون سی انفرمیشن آئے گی اور نادرہ کے ساتھ الہاق کیوں کرنا پڑ گیا تو یہ ساری باتیں آج کی ویڈیو میں کور کروں گا ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل ٹیکنیکل انفرمیشن پورٹل سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ایف بی آر کے پاس بینکس کی تمام انفرمیشن ہوتی ہیں جیسے کہ ڈیپوزٹس ہو گئے آپ کے ویڈرالز ہو گئے کلوزنگ بیلنس ہو گیا یہ ساری انفرمیشن بینکس کے پاس ہوتی ہیں جس سے آپ کا اندازہ لگاتا ہے کہ آپ کے پاس کتنا پیسہ ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی آپ کو چیز پرچیز کرتے ہیں گاڑی پرچیز کرتے ہیں پروپرٹی پرچیز کرتے ہیں یا آپ فارن ٹور کرتے ہیں اس کی انفرمیشن ہوتی ہے ان کی انفرمیشن کیسے ہوتی ہے جب بھی آپ یہ چیزیں کرنے لگتے ہیں تو جو آپ کا سروس پروائیڈر ہوتا ہے یا آپ کو پروپرٹی جب آپ پرچیز کر رہے ہوتے ہیں وہاں پر جب آپ ٹرانزیکشن کرنے لگتے ہیں تو وہ ویڈھولنگ ایجنٹ آپ کی سارے انفرمیشن تھوڑا سا ٹیکس کاٹ کے وہ ایف بی آر کو دے دیتا ہے کہ اتنے کی زمین لی ہے یہ فاران ٹور کیا ہے یہ گاڑی لی ہے اور اتنے کی تھی اتنا ہم نے ٹیکس کاٹا اس کلائنٹ کا کاٹا اب مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم نے نان فائلرز کو ٹارگٹ کرنا ہے جن کا انٹین بھی نہیں بنا ہوا جو ریجسٹر نہیں ہے ان کو ٹارگٹ کرنا ہے جس کے لیے ایف بی آر نے اتنا بڑا سیٹ اپ بھی کریئٹ کیا ہے 145 ڈسٹرک آفیس اوپن کیے ہیں پورے پاکستان میں اس لیے اوپن کیے ہیں کہ جو ریجسٹر نہیں ہے ان کو ٹارگٹ کیا جائے اب وہ کس طرح ٹارگٹ ہوں گے ان کے انفرمیشن کہاں سے آئے گی انٹین تو ان کا بنا ہوا نہیں ہے تو ان کے انفرمیشن نادرہ پروائیڈ کرے گا کیونکہ جب بھی ان کا ٹیکس کرتا ہے ان کے سیانائی سے پہ جمع ہوتا ہے انٹین تو ہوتا نہیں ہے تو جو سیانائی سے پہ جمع ہوتا ہے سیانائی سے کی انفرمیشن جو ہے نادرہ سے ریلیٹ کرتی ہے تو نادرہ کے ساتھ الہاق کیا ہے ایف بی آر نے اب نادرہ ساری انفرمیشن ایف بی آر کو پروائیڈ کرے گا اور اس انفرمیشن کے تھرو نون فائلرز کو اور جن کا انٹین نہیں بنا ہوا جو ریجسٹر نہیں ہے ان کو ٹارگٹ کیا جائے گا جن جن نے زیادہ پروپرٹیز پرچیز کی ہوئی ہیں یا پروپرٹیز پرچیز کی ہوئی ہیں وہ ریجسٹر نہیں ہیں یا جو فارن ٹور کرتے ہیں یا جو گاڑی وغیرہ پرچیز کر سکتے ہیں وہ ان کے لئے ریجسٹر ہونا بھی لازمی ہے ان کے انکم چار لاکھ چھ لاکھ سے تو زیادہ ہے تو اس وجہ سے ان کو ریجسٹر ہونا بھی ضروری ہے ان کو ٹیکس پے کرنا بھی ضروری ہے تو ان کو ٹارگٹ کرنے کے لئے ان کو پکڑنے کے لئے ایف بی آر نے نادرہ کے ساتھ الہاق کیا ہے اب ایف بی آر کے پاس اینکس کا بھی ڈیٹا موجود ہے جو پروپرٹی ہولڈرز ہیں ان کا ڈیٹا بھی موجود ہے جنہوں نے فارن ٹورز کی ہوئے ہیں ان کا بھی ڈیٹا موجود ہے اور جو گاڑی اور بائک وغیرہ پرچیز کرتے ہیں ان کا ڈیٹا بھی موجود ہے تو ان سارے لوگوں کا ڈیٹا موجود ہے اس ڈیٹے کے ترہو ٹارگٹ کریں گے کہ آپ لوگوں نے اپنا انٹین کیوں نہیں بنوایا آپ ریجسٹرٹ کیوں نہیں ہیں اپنا ٹیکس پے کیوں نہیں کرتے انکم شو کیوں نہیں کرتے تو اسی لیے ایف بی آر نے نادرہ کے ساتھ الہاق کیا کہ سی آن آئی سی کے اوپر جتنے بھی ٹیکس پیڈ ہیں ان کی انفرمیشنز ان سے کولیکٹ کی جائے اس کے ساتھ مل کے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لائے جائے امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو میرے چینل ٹیکنیکل انفرمیشن پورٹل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اس کے ساتھ ہی حافظ محمد گاشف کو اجازت دیجئے گا نیکسٹ ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ